اگر آپ نیا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور گوڈ ویل گین کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ آپشن ہے کہ آپ اپنا کاروبار کسی شاپنگ مال کے اندر سٹارٹ کریں شاپنگ مال میں چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک کا کاروبار آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں شاپنگ مال کے اندر ہر طرح کا وزیٹر آپ کی شاپ کو اپروچ کرتا ہے بزنس جو ہے وہ رننگ پوزیشن میں رہتا ہے ضروری نہیں کہ آپ شاپ جو یہ شاپنگ مال کے اندر ہے وہ لمسم پیمنٹ پہ لیں آپ کے لیے انسٹالمنٹ پہ بھی شاپس آویلیبل ہیں اسلام علیکم بحریہ ٹاؤن کی بات محمود انور کے ساتھ آج میں بات کروں گا ایک ایسے شاپنگ مال کی جو بحریہ ٹاؤن کی راچی کے اندر تیسرا بڑا میگا پروجیکٹ ہے سٹیٹ آف دی ہارٹ ہے موڈرن انفرسٹرکچر اور موڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے یہ شاپنگ مال ڈیزائن کیا گیا ہے اس شاپنگ مال کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو سب سے چھوٹی شاپ اور بڑے سے بڑے شو رومز آپ کو دیئے گئے ہیں تاکہ آپ ہر لیول کا ہر طرح کا اور اچھا بزنس سٹارٹ کر سکیں تو بحریہ ٹاؤن کی راچی میں اگر آپ کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں پائنیر بزنسمن بننا چاہتے ہیں اور یہ اپرشونٹی اویل کرنے کے لیے آپ کے پاس ہارڈ این فارڈ کیش نہیں ہے تو آپ انسٹارمنٹ پر بھی اپنی شاپ جو ہے وہ بک کروا سکتے ہیں ڈولچی مال اینڈ سیگنیچر ریزیڈنسی گراؤن پلس تھرٹی سٹوری کی یہ پوری بیلڈنگ ہے اور اس میں آپ کو گراؤن پلس تھری لیول تک کا کمرشل یونٹ دیا گیا ہے جس کے اندر آپ اپنا کاروبار یا کمرشل ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو شاپ یا شو روم کا سائز ہے وہ فائیو تھاؤزنڈ سکیر فٹ پلس ہے جس میں میک ڈانلڈیں اپنا جو ہے اکاؤنٹ اوپن کر لیا ہے تھرڈ فلور پر اس میں فوڈ کورٹ دیا گیا ہے اور سیکنڈ فلور پر آپ کسی بھی قسم کے جو ایس او پیز کے کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں سمال لیول سے بگ لیول پر آپ کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو سینٹر ایڈ کنڈیشن فسیلیٹی پلس انڈور پارکنگ دی گئی ہے سراؤنڈنگ میں بھی پارکنگ ہے جو اس کی لوکیشن ہے وہ ایک کمرشل ہب ہے اگر اس کی سراؤنڈنگ کے حوالے سے بات کروں ایک سیڈ پر فارم ہاؤس ہے دوسری سیڈ پر اس کے ہائی رائزز بلڈنگ ہے جس میں ریزیڈنچل اور کمرشل ایکٹیوٹیز ہوں گی سامنے جنہ ایوینی اور جنہ ایوینیو کے ساتھ ہی آپ کا تھیم پارک کمرشل ہے مین انٹرنس سے بات کروں تو میکسیمم یہ ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ واقع ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے آلرڈی بھی بہت ساری ویڈیوز بن چکی ہیں اس میں آپ کی جو شاپس ہیں آلرڈی ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ بک ہو چکی ہیں ریمیننگ کی ابھی اگر بک کروانا چاہتے ہیں ایک اچھے اور بڑے مال کے اندر جو کاروبار ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اس میں تھرٹی پرسنٹ آپ نے ڈاؤن پیمٹ دینی ہے باقی چار سال کا یہ پیمٹ پلین ہے جو کہ سیونٹی پرسنٹ آپ کی انسٹالمنٹ کی صورت میں آپ منتلی یا کارٹلی بیسز پہ پی آف کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے جو دوست بہریہ ٹاؤن کراشی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا کراشی سٹی کے اندر اوشن مال، ڈالمن مال، لکیون مال ان سے ملتا جلتا جو انفرسٹرکچر یا جو ڈیزائننگ کی گئی ہے یا پورشن جو سیٹ کیے گئے ہیں وہ اس مال کے اندر آپ کو ملیں گے تھرڈ فلور ٹوٹلی فوڈ کوٹ ہے فرس سیکنڈ ہر پر آپ اپنے کسی بھی قسم کا جو بزنس ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کے لئے اپرشونٹی یہ ہے کہ جو مال کے وزیٹرز ہوں گے وہ آپ کی ارننگ کا باعث بنیں گے گلی محلے کی دکان ہے آپ کی یا منی مارکیٹ کی دکان ہے ویڈاوٹ گوڈ ویل آپ سٹارٹ نہیں کر سکتے شاپنگ مال میں آپ کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ آپ کی شاپ ہر طرح کی ارننگ کر سکتی ہے تو آج ہی ڈولچے مال اینڈ ریزیڈنسی کے اندر اپنے بوکنگ کروائیں اور اپنے کاروبار کا سٹارٹ کرائیں ڈیویلپمنٹ کا کام میں آپ کو بتا دوں اس وقت اس کی فاؤنڈیشن پر کام ہو رہا ہے سائیڈوں کی اس کی پائلنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیمرامین آپ کو جو اس کی ڈولپنٹ کا جو کام ہے جس تیزی سے چل رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بوکنگ ابھی بھی اس کی جاری ہو ساری ہے اور اس میں اگر آپ نے شاپ بوک کروانی ہے آپ دیئے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ